نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے پر اب نون لیگ نے بھی حکومت کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے کس طرح سے یہ تیاری کی جاری ہے رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب رانہ صنع اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آئندہ ہفتے واپس آ رہے ہیں جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب روبہ صحت ہو رہے ہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانہ صنع اللہ کو اس وقت پنجاب کے اندر ملک کے اندر جو مرکزی لیڈرشپ ہے نون لیگ کی ٹاکس کو سونپ آ گیا ہے رانہ صاحب کو دیکھیں رانہ صنع اللہ کیونکہ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کو ہٹ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کا اگر آپ پورے پاکستان میں وجود دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہے مسلم لیگ نون سیاست کرتی ہے مسلم لیگ نون قیادت کرتی ہے سارا کچھ پنجاب سے ہی نکلتا ہے تو پنجاب کے اندر چونکہ یہ ان کی اکثریت بھی موجود ہے ہمیں ماننا پرے گا کہ بلدیاتی نمائندے صاحب کا انہی کے تھے موجودہ اپوزیشن میں بہترین اپوزیشن جو ہے پنجاب کے اندر ان کے بیوسبالٹی تو کسی کھاتے میں یہاں پہ نہیں آ رہی طریقہ انصاف ورسیس مسلم لیگ نون ہی یہاں پہ ہے چونکہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا جیاد آج کے بعد پہلے تو ہم کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون ایک نورہ کشتی کر رہی ہے ہوگی یہ بھی تھوڑی سو نورہ کشتی لیکن عوام کو دکھانے کے لیے حکومت پر پریشن بنانے کے لیے مسلم لیگ نون آج میاں نوازنی کی جو درہاست مسترد ہوئی کی ہے پنجاب کا بینہ نے اس کے بعد مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کھل کر امیدار میں آئیں گے اس کے لیے آج ہی یہ کسی وقت بھی آناؤسمنٹ ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت کے حلاف تحریک چنانے لگیا ہے وہ تحریک ہوگی مہنگائی کے حوالے سے وہ تحریک ہوگی ٹیکسز کے حوالے سے وہ تحریک ہوگی یہاں پہ لائن آرڈر کے حوالے سے یہ مختلف طریقوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی جلسے جلوس احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اچھا ہی کار پیشن گوئی بھی آپ نے کی تھی نیوز ایٹ فائف میں ہی آپ نے کہا تھا کہ شاہد آقان عباسی اور ایسین اقبال صاحب کی زمانتوں کے حوالے سے کہ فیبری میں وہ بھی ہو جائیں گی زمانتوں کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے بارے دیکھیں میں نے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ فروری کا مہینہ مسلم لیگ نون کے لیے برہوشی کا مہینہ ہوگا اور ان کے تین اہم رینماوں کی اسی مہینے ان کی ہوگی دیکھیں ایسین اقبال کا ہم نے نام لیا لیکن مریم نواز کو ریلیف مطابہ بکھائی مریم نواز کو ریلیف نہیں ملا کبھی خوشی کبھی غام یہ دونوں ایک ساسا چلتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج کے فیصلے کے بعد اپنے طور پر وہ باہر نکلنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور یہ فیصلہ اس طرح ہو چکا ہے کہ اب یہاں پر ایسین اقبال بھی آگئے شاہد آقان عباسی بھی ہو گئے اسی طرح دیگر ان کے عدد جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی اور ان دونوں کو تو آپ نے کہا تھا کہ اہم ٹاکس بھی سونپا جا رہا ہے اور ان کے کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی جا رہی ہیں کس طرح سے دیکھنے آپ ان کو زمانت بھی مل چکی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کچھ عرصے بعد چیز یہ بھی سامنے آ جائے گی شاہد آقان عباسی ایسین اقبال اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میاں نواز شریف یا مریم نواز کی ٹیم ہے تو ایسا نہیں ہوگا یہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دونوں جو باہر آئے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایک جو متبادل ہوتا ہے یہ متبادل ہے یہ متبادل کے طور پر ان کو کون تیار کرے گا کون ان سے کیا کام لے گا میاں نواز شریف کا اور جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا گروپ بنے گا جو بلکہ بن چکے ہیں جس کے لوگ آہستہ آہستہ آئیں گے جس طرح میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی مانتے تھے کہ میری جگہ یہ لیں گے اور جب انہوں نے دیکھا کہ خواجہ آصف شاہدہ کان عباسی ان دونوں کے حوالے سے نرم گوشپ آیا جا رہا ہے ان حلقوں میں جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی بطور پولیٹیکل جماعت آگے آئے تو ان حلقوں میں جب ان کا نام آنا شروع ہوا تھا فوری طور پر پھر لانچ دوبارہ کر دیا گیا میاں شباہ شریف کو اب یہ ساری کریاں اسی طرف جاتی ہیں میں نہیں کہتا کہ زمانت میرٹ پہ ہوئی ہے میرٹ سے ہٹ کی ہوئی ہے بلکل زمانت میرٹ پہ ہوئی ہوگی نہ ہم عدالتی فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں نہ عدالتی فیصلے کو کسی ڈیل کا حصہ کرتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ ضرور ہے میں آپ کو بلکل کلیر بتاہتا ہوں یہ اسی طرح کوئی ٹافس تو نہیں ہوگا متبادل تو نہیں ہوگا جیسے خواجہ آصف صاحب جو ہے آپ جانتے ہیں جب پہلے جلابتنی کا دور تھا تو انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں سب کے سامنے آپ بھی جانتے ہیں اسی قسم کی قربانیاں جو ہے اب دوبارہ سے یہ دونوں دینے کے لیے ان کو تیار تو نہیں کیا جا رہا آپ کا اشارت کڑی ہیں کہیں گے بلکل تیار کیا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آنے والے کچھ عرصے میں آپ کا مسلم لیگ نون کے اندر ایک متبادل جو قیادت نظر آئے گی اس میں یہ دونوں نام بھی شامل ہوں گے اس میں خواجہ آسہ بھی شامل ہوں گے اور یہ دونوں نام جو ہیں میں آپ کو یہ بھی دعا دوں جس طرح یہ دونوں نام جو ہیں جن کے مطلب پہلے تھا کہ ان کی تقاریر ان کے لہجے میں بری تیزی تھی اور یہ داروں پر بری شدید تنقید کرتے تھے آپ ان کی زمانت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے تمام جو خدف ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے اب یہ ان میں سے کوئی شخص بھی داروں پر تنقید نہیں کرے گا یہ تنقید صرف حکومت پر ہوگی اور حکومت پر جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک نورہ کشتی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کے معاملات ہوتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون پیپس پالٹی مسلم لیگ نون تحریکی انصاف سے زیادہ پیپس پالٹی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے ایک اپوزیشن کا رول ادا کرے گی اور اس اپوزیشن کا رول کے لیے سب سے پہلے پنجاب میں احتجاجی مظاہروں کا سنسل جو ہوگا نورہ کشتی ہے یہ اس کے کوئی خاطر خانتہ ہے پنجاب میں یا فاق میں کچھ بڑی تبدیلی تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آگے نہ پنجاب میں تبدیلی ہے نہ وفاق میں تبدیلی ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس وقت وفاق میں تبدیلی کی بات کی جائے گی تو وزیراعظم عمران خان اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں تو پھر رانہ سب اس طرح کے جو ٹاسک ہیں وہ تو پھر روایتی حصہ رہی ہے ہماری سیاست کا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ نہیں مجھے تو بریچ طرح یاد ہے جب اپوزیشن لیڈر اپوزیشن میں مسلم لیگ نون تھی اپوزیرالہ پنجاب تیمیہ شوہ شریف تو وہ باٹی کے چونگ میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ اسمبلی زرداری کو گریبان سے بکر کے اس چونگ میں لٹکاؤں گا سرکو پر گسیٹوں گا تو اس وقت بہت سے جو ہمارے تجزیہ کار تھے ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون جو اسمبلیوں سے رضائن دے گی اسطیفہ دے گی بائن نکلے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوا ذہن میں رکھئے گا جس ٹرین میں یہ بیٹھے ہیں جو اقتدار کی ٹرین ہو یا اپوزیشن کی ٹرین ہو اگر اس ٹرین کا انجن ختم ہو جاتا ہے تو سارے ہی ختم ہوں گے تو نہ پیپس پارٹی چاہے گی سن سے حکومت ختم ہو یہ اسمبلیوں سے جائے نہ ہی مسلم لیگ نون چاہے گی اب تو وہ کسی نہ کسی بہانے اسمبلی سے انہیں مل جاتا ریلیف مل جاتا یہ بحث اپوزیشن اپوزیشن کا رول جو ہے مسلم لیگ نون صرف اپنا رول ادا کرنے کے لیے پیپس پارٹی کو زیرو کرنے کے لیے اور اب آگے کھل کے نکلے گی میدان میں حکومت پر تنقید کرے گی جلسے جلوس ہوں گے ان جلسے جلوسوں کا جو ٹارگٹ ہوگا کب حکومت ہوگی اسلام آباد لاہور ملتان اور ایپٹ آباد یہ ان جگہوں پہ جلسے ہوں گے یہ برے جلسے ہوں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ان جلسوں سے شریف خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص ضرور حطاب کرے اگر مریم نہیں ہے اگر کیپٹن سفدر نہیں ہے تو مریم کا بیٹا آ سکتا ہے کوئی اور آ سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں سیاسی میدان آپ کو خاصا گرم نظر آئے گا ٹھیک ہے